بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو نواز شریف اور مریم نواز کے بیان پر خرم دستگیر کے اطراف جرم پر مریم نواز کے ٹویٹ پر شہباز گل اور عمران خان کا جواب مریم نواز کی عدہ کاری اور اس پر صحافیوں اور سیاست دانوں کے دلچسپ اور معلوماتی تبصریں دکھائیں گے سب سے پہلے جان لے کے نون لیگی خرم دستگیر جس نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹاتے تو عمران خان نے نئی عدالتیں بنانی تھی فیصلے جلدی ہوتے اور ہم جیلوں میں ہوتے آج پھر یہ صاحب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں عمران خان کے خلاف غیر اخلاقی بینرز لگانے کا اطراف کر لیا یہ کلپ دیکھیں وہ لیول پلائنگ فیلد تو مجھے آج بھی حاصل نہیں ہے آج جب بجڑاوالا کے شہریوں نے گھڑی چور کے بینر لگائے اور توشہ خانہ چور کے بینر لگائے تو پنجاب پولیس نے ان کو اتارنا شروع کر دی ادھر ہم لگا رہے تھے پیچھے سے وہ اتارے تھے نہیں لیکن ادھر ہم لگا رہے تھے آپ لگا رہے تھے نہیں میں نہیں گھجڑاوالا کے شہریوں لگا رہے تھے آپ پڑے گئے کہا ہمیں لیول پلائنگ فیلد نہیں دیا جا رہا یاد رکھیں جس طرح کا لیول پلائنگ فیلد یہ نون لیگی مانگ رہا ہے ایسا لیول پلائنگ فیلد انہیں تب ملا تھا جب انہیں بریف کیس دیا گئے تھے اور پھر اس بریف کیس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مرہومہ بینظیر کی ننگی تصویریں نہ صرف اخباروں میں چھپوائیں بلکہ پورے پاکستان میں یہ تصویریں جہاز سے گرائی گئیں تھیں نواز شریف کی اکاؤنٹ سے مریم صفدر کا کیا گیا یہ ٹویٹ دیکھیں لکھا دس لاکھ کا دعویٰ کرنے والا ابھی تک دو ہزار بندے اکٹھے نہیں کر سکا میں نے شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ یہ دو ہزار کا جتھہ لے کر آئے یا بیس ہزار کا نہ اس فتنے کا کوئی مطالبہ سننا ہے نہ ہی اسے کوئی فیس سیونگ دینی ہے اس پر شہباز گل نے مریم صفدر کو جواب دیا باجی اب ابباجی کو فنسائیں گی آج کل باجی کے ہتھے ابباجی کا فون اور ٹویٹر اکاؤنٹ چڑھا ہوا ہے جو باتنے باجی اپنے اکاؤنٹ سے نہیں کر سکتی وہ ابباجی کے اکاؤنٹ سے کر رہی ہیں باجی ہم آپ کے اببا کو بھی جانتے ہیں اور ان کے لکھنے کو بھی باجی ہر چیز میں دھوکا اس پر عمران خان کا جواب سنیں ایک سوشل میڈے صارف نے کہا خان صاحب ظلم نہ کریں نانی کے ساتھ وہ بیچاری سستی شہرت لینے کے لیے آپ کے ہر ٹویٹ کے نیچے کومنٹ کرتی ہے اور آپ اس کا ٹویٹ دیکھتے بھی نہیں اینکر عمران ریاض خان نے ٹویٹ کیا اب سمجھائی کہ مسئلہ مین سرور میں ہے میاں صاحب کی ہی گنتی خراب ہے تو نیچے کیا ہوگا اس پر ملیہ حاشمی نے لکھا نواز شریف نے گنتی بلکل ٹھیک کی ہے لوگ واقعی دوہزار ہیں لیکن ان کے اپنے گھر کے باہر لندن میں ان کی کرپشن کے خلاف ہی احتجاج کر رہے ہیں اس پر فاد چہدری کا جواب دیکھیں لکھا آپ کے بھائی کی حکومت ہے اس حکومت پر آپ کا اپنا اعتماد یہ ہے کہ آپ لندن سے واپس آنے کو تیار نہیں عوام کے جمع گفیر کو دیکھ کر آپ کے پلیٹ لیٹس پھر گر گئے ہیں ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگانے والے اب ووٹ سے فرار اختیار کر رہے ہیں عامریت کی کوک میں جنم لینے والے کب جمہوری ہو سکے ہیں حالیہ حمزہ نے ٹویٹ کیا کہا تھا نا یہ قلیجہ چبانے والی عورت جب بولتی ہے تو لگتا ہے گٹر کا ڈھکن کھل گیا ہو انکر پرسن کامران خان نے لکھا محترم نواز شریف کل آپ کا حکم آیا عمران خان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے چاہے پاکستان سیاسی جنگ و جدل میں تباہو برباد ہو جائے رحم کریں میاں صاحب آپ کے ناقص فیصلوں نے چھے ماہ میں عمران خان کو ملک کا مقبول ترین رہنمہ بنا دیا ہے لندن سے مہانہ مخالفانہ ٹویٹ خان کا بال بیکہ نہیں کر سکتی ملیہ آشمی نے لکھا اگر خان کے ساتھ صرف دو سو لوگ نکلے ہیں تو حکومت پورے اسلام آباد میں یہ خندکیں خود دفن ہونے کے لیے خود رہی ہے سینکڑوں سامان سے بھرے کنٹینر زبردستی اسلام آباد میں روک کر ملک کا کروڑوں کا نقصان کیا اور اب پورا شہر خودنا شروع کر دیا ہے عدالتی مفرور ہے وہ لندن میں بیٹھ کے صرف ٹویٹ پہ حکم دے رہی ہے کہ تم نے اس سے مذاکرات نہیں کرنے ملک کے وزیراعظم کو تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ مذاق کیا ہو رہا ہے جہاں تا خان صاحب کی ناکامی کا تعلق ہے کیا قرم کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہے یا بی بی نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ عدالت اس کو روکے دو ہزار بندہ ہے اور ملک کی سب سے بڑی عدالت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ روکے جو عمران خان کتنا ناکام ہے یا کتنا کامیاب ہے اس کا اندازہ ہم انتخابی نتائج سے لگا سکتے ہیں اور وہ پوری قوم کے سامنے مریم صفدر نے کہا عمران خان کا ملک سے بھاگنے کا ارادہ ہے لیکن ہم بھاگنے نہیں دیں گے فیاض الحسن چوہان نے مریم کو جواب دیا بیگم صفدر بچپن سے لے کر پچپن تک جو جس کام کا ماہر ہوتا ہے وہ کیسے کسی اور کو آگے نکلنے کی اجازت دے سکتا ہے اور یہ بات بیگم صفدر نے بھاگ کر لندن پہنچنے کے بعد کی ہے مریم کا یہ کلپ دیکھیں اور انڈیا کتنی خوشیاں منا رہا ہے عمران کے سٹیٹمز کے اوپر مجھے تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں اس کو فنڈ کرنا چاہیے عمران افضل راجہ نے کہا اتنی کچھی عدہ کارہ ہے کہ اگر یہ اصل سین بھی ہوتا تو اس نے اپنی آور ایکٹنگ سے اسے پلانٹڈ بنا دینا تھا بیبی آپ سمیت ساری دنیا کو پتا تھا کہ کیمرہ آن ہے اور آپ ڈراما کر رہی ہیں ایک سوشل میڈیا ایکٹویسٹ نے انڈین میڈیا کے کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا رکجہ ذرا فتنہ عورت مریم نواز تجھے بتاتی ہوں کہ انڈیا کتنی خوشیاں منا رہا ہے عمران خان کے بیان پر رتی برابر بھی شرم ہوئی تو ڈوب کے مر جانا عمران خان کے لانگ مارچ کی کامیابی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ اتنی عوام ہے کہ لانگ مارچ میں ہر روز نئے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے جو کل ہوں گے وہ پرسو نہیں ہوں گے یہ اپنی معمول کی زندگی میں چلے جائیں گے یعنی ہر روز نئے لوگ شامل ہوتے ہیں اس پر انکر پرسن عمران ریاض خان کا یہ کلپ دیکھیں آپ غور کیجئے کہ جب بھی وہ کوئی چیز کرتے ہیں نئے طریقے سے کرتے ہیں کرفیو لگا دے پاکستان میں سب پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کہہ رہی تھی عمران خان صاحب اکیلے ڈٹ گئے اور دنے کہا کہ میں لاؤک ڈاؤن نہیں لگاؤں گا ایک نیا تو جربہ تھا لیکن انہوں نے کیا اور دنیا نے اس کو پھر فالو کیا ایسا لاؤنگ مارچ بھی دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا عمران خان صاحب اپنے کراؤڈ کو اپنے لوگوں کو تکا نہیں رہے کوئی شخص مثال کے طور پر ایک دن کے لیے لاؤنگ مارچ میں آتا ہے کوئی دو دنوں کے لیے آتا ہے کوئی چھ گھنٹے کے لیے آتا ہے کوئی آٹھ گھنٹے کے لیے آتا ہے لیکن جس وقت وہ روالپنڈی پہنچیں گے روات کروس کریں گے تو اس وقت پھر سب کو کال آ جائے گی اور پھر پورا پاکستان نکل کر روالپنڈی کی جانب اسلام آباد کی جانب بڑھنا شروع ہو جائے گا یہ ایک نئی حکمت عملی ہے نئے طرح کا لاؤنگ مارچ ہے ہم نے دنیا میں کئی نہیں دیکھا روایتی لاؤنگ مارچوں کی طرح عمران خان کو یہ فکر نہیں کہ اگر آج والے لوگ چلے گے تو کل کہاں سے آئیں گے اگلے روز پہلے سے زیادہ لوگ آتے ہیں شہباز گل نے ٹویٹ کیا لاؤنگ مارچ میں عوام کی تعداد دیکھ کر رونا سناولہ کی عقل بندوق ہو چکی ہے وہ بار بار بندوق بندوق کر رہے ہیں رانہ صاحب کو خواب میں بھی لاؤنگ مارچ نظر آ رہا ہے رانہ صاحب پور آمن لوگ آ رہے ہیں لیکن اتنے بڑے نمبر ہیں کہ آپ کی خندکیں کنٹینر روک نہیں پائیں گے الزامات نہیں اب الیکشن کروائیں مریم نے عقل سے فارغ لفافے کس کام پر لگا دی ہیں یہ تصویر دیکھیں دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی تصویر نہیں یہ تصویر جشان خان نیازی نامی ایک نون لیگی پتواری نے پوسٹ کی تھی اس پر نون لیگی ڈاکٹر دانش کا یہ ٹویٹ چیک کریں اپنے ہی نون لیگی پتواری کے ٹویٹ کا سکرین شارٹ لگا کر لکھا بیچارے معصوم پی ٹی اے کے ورکروں کو اور ان کے سپورٹرز کو ان کے میڈیا سیل مسلسل بے وقوف بنا رہے ہیں صرف ایک مثال آپ کی نظر برازیل کے مارچ کو گجرہ والا کا مارچ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جالی ایمج سوشل میڈیا میں ڈالی جا رہی ہیں اس پر ایک صرف نے لکھا ڈاکٹر واقعی ڈنگر ہے یہ تم لوگوں کی ریسرچ ہے جر ویسے تم جیسوں سے سمجھ دار تو یہاں سترہ اٹھارہ سال کے بچے ہیں ایک اور صرف نے لکھا اگر آپ خود کو صحافی کہتے ہیں تو اتنی تو زہمت فرمائیں کہ جس جشان خان نیازی نامی اکاؤنٹ سے یہ فوٹوز لگاتار شیئر ہو رہی ہیں ان کا پروفائل ہی چیک کر لیں یہ نون لی کی میڈیا سیل کا کارنامہ ہے اور آپ اندھے بہرے بن کر یا جان بھوج کر اس پرپیگنڈا مہم میں شریک ہیں دوستو پاک کیو 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ